بسم اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عائض قرمی کیا فرماتے ہیں خوابطت الطریق کتاب میں ما یحفظ العلم کو کونسی چیز محفوظ رکھتی ہے سینوں میں محفوظ کیسے رہتا عیم یحفظ العلم بالعمل بھی تعلیم ہی و تعلیف ہی علم محفوظ کیا جاتا ہے علم کی حفاظت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کے ذریعے اس کو سکھا کر اور تعلیف و تصریف کر کے علم کے محجو پر ومن حفظہو و کررہو و ذاکرہو و درسہو ثبت فی صدرہن جو علم کو محفوظ رکھتا ہے حجد کرتا ہے اس کو دہراتا ہے اس کا مذاکرہ کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے علم کا کام کرتا ہے اس کے سینے میں پہتا ہو جاتا ہے کامیاب ہونے والے شخص کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نوٹ کرنے میں چیزوں کا جائزہ لینے میں طاقتور ہو یعنی جو بھی دیکھیں اس سے اثر لیں اس سے نتیجہ نکال دائمت ترکیز اور توجہ دینے میں ہمیشہ ایک چیز کو مرکزی حیثیت دیں ترکیز کے پہ ایک چیز پر توجہ دینے کو حافظاً للوقت وقت کی حفاظت کرنے والا ہو مدیمن لتدبر ہمیشہ غور و فکر کرنے والا مدیمن کوئی بھی کام ہمیشہ بنانا ادامہ سے مدیمن مفعول فائل کا صیغہ اس میں فائل تموحاً علی المعالی بلندی ہو کی طرف نظر رکھنے والا تماحہ کہتے ہیں امید کرنا حرص کرنا شوق کرنا شوق اشتیاق رکھنا مالی اور بلندیوں کا وہ حریص شائط حال الناجح ناجح کی حالت ہونے والے شد سکسیس پھول کامیاب شخص رضایہ یعنی دھگیا چیزوں مصیبتوں سے یعنی فہا ابا کرتا ہے یعنی فہا یعنی فہا من ابا کرنا وَلَا يَتْحَمَّلُ الْمِنَنِ وَإِحْسَانَاتِ کسی کے اپنے اٹھاتا وقت الراحتی لہو عمل راحت کا وقت بھی اس کے لئے کام کا ہوتا ہے وقت الامل راحت اور عمل کا وقت بھی اس کے لئے راحت ہوتا ہے کام کریں گا نہیں اس کو راحت ملتی ہے فراہ مفسدتن اور فارغ رہنا یہ مفسدہ ہے یعنی بگارنے والا ہے بگار دیتا ہے انسان کو اس کی صلاحیت کو بل مباہات مشغلتن مباہات میں زیادہ ملوث ہونا انسان کو مشہول کر دیتے ہیں بلندیوں سے وَأَكْسَرُ الْنَاسِ مُثَبِّتُوْنَا سر لوگ ہمت کو کم کرنے والے پست کرنے والے ہوتے ہیں تب باپا کہتا ہے ہمت پست کرنا بلندیوں وَالْوَلَدُمْ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ بزدیلی کا سبب بنتی ہے غم و رنجوں کا سبب ہونے والی ہے بخل پر آمدہ کرتی ہے کیونکہ انسان خوشتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں ہوا تو پھر ان کا کیا ہوا تو بزدیل ہو جاتا ہے ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے بخل کرتا ہے کہ ان کے کام آئے گا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ ان سے بچو تو لابدہ لِلْعَالِمِ مِنْ حِمَّتٍ لَا تَعْرِفُ النُقُوس عالم کی ایسی حمت ہونا چاہیے جو پیچھے ہٹنا نہ جانے نقوس کے تو پیچھ ہٹنا کو ناکہ سوالا عقیبی قرآن میں اس کے اندر شدید رغبت ہونا چاہیے ملک آمن المصر جو اسرار کرے کامیابی پر شہوتاً عارمتاً اس کے اندر عارمتاً کہتا ہے سرکش یعنی شدید شوق ہونا چاہیے یہاں کا ہے علم کا کچھ بھی ہو جائے علم حاصل کرنا ہے ورغبت لابد للعالم من ہمت ورغبت وشہوت عارم جامحہ شدیدہ وحماس اور جوش و خروش بنظیر منقطع نظیر وحماس علی الفائدہ اور فائدہ یعنی علم فائدہ حاصل کرنے کی حرص ہو معرفت سمرت العلم الجلیلہ علم کے اعلی سمرات کو جاننے کی خواہش ہو عقبتہ المحمودہ اور اس کے محمود نتائج جانتا ہو لابد للعالم من معرفت علم کے اعلی سمرات سے واقفیت ضروری ہے اور اس کے اچھے نتائج سے ونتیجتہ رائدہ اور اس کے قائدانہ نتائج سے آخر دعوانانی الحمدللہ